السلام علیکم کیا حال ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیریت سے ہوں تو آج کا علاق شروع کرتے ہیں میں آج لاہور آیا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے منارہ پاکستان نظر آ رہا ہے اور ہم بالکل قریب پہنچ گئے ہیں منارہ پاکستان کے پہلے ہم منارہ پاکستان کی سیر کریں گے پھر آگے جائیں گے ہم منارہ پاکستان کے گراؤنڈ میں پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے کافی درکت بھی لگائے گئے ہیں اور اب ہم منارہ پاکستان کے قریب جائیں گے ہم منارہ پاکستان میں پہنچ گئے ہیں ہم چاول کھا رہے ہیں اور چاول کھانے کے بعد ہم آپ کو سائر کرائیں ہم نے چاول کھا لیئے ہیں اور اب ہم آپ کو سائر کروائیں گے یہ بادشاہ مسجد ہے اور ابھی ہم پہلے منارہ پاکستان کی سائر کریں گے پھر بعد میں بادشاہ مسجد میں بھی جائیں گے دور سے بھی منارہ پاکستان کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف سبزہ ہے اور نیچے گھاس ہے اور پھولوں کے درخت بھی لگائے گئے ہیں یہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے اور اس میں کھیلنے کا مزہ بھی ہوتا ہے اپنائے پاکستان کے ہم نے اپنائے پاکستان کا ہم جا رہے ہو میں ہے دیکھنے کے لئے ترکبی کرنےس akahی شوکا دکھتا ہے Этот بیک موسیقی موسیقی پیارے دوستو اب ہم نے آپ کو منارے پاکستان کی سیار کروا لیا تو انجوائی شروع کرتے تو پیارے دوستو یا دیکی موسیقی کیا دیازم موسیقی آمین موسیقی موسیقی یہ باری جو بنی ہوئی ہیں تصویریں یہ منارے پاکستان میں موجود ہیں اور آگے بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ دیکھیں یہ بھی ہیں موسیقی 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 یہ تصویریں ساری منارے پاکستان میں ہی موجود ہیں اور یہ دیکھیں سکھوں کے گھر یہ بھی منارے پاکستان کے اندر ہی ہے ہم بادشاہ مستد میں پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑا سین ہے اس کا تو یہ بادشاہ مستد آپ کو نظر آ رہی ہے تو آج اتنا رش بھی نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اندر جا رہے ہیں تو اندر کی سین بھی آپ کو دکھائیں گے تو پیارے دوستوں آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا ملتے ہیں ایسی مزیدار نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اور ابھی تک آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کرنے اور میرے چینل کو سابسکرائب بھی کرنے گھنٹی والے بٹن کو دبا لیں تاکہ میری حیرانے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا خدا حافظ